پانچ ٹیموں نے کر دیا بڑا اعلان چار چار دھاسو کھلاڑیوں کو کیا ریٹین سامنے آ گئی کھلاڑیوں کے دشت چیہاں دوستو آئی پیل دوہجار پچیس کے لیے سب ہی ٹیمیں تیار ہیں لیکن ان سب ہی ٹیموں میں سے یعنی دس ٹیموں میں سے پانچ ٹیموں نے اپنے چار چار کھلاڑیوں کے نام کا اعلان کر دیا ہے جسے وہ آئی پیل دوہجار پچیس کے لیے ریٹین کریں گی بتا دیکھی آئی پیل دوہجار پچیس میں میگا آکشن ہونا ہے اور ایسے میگا آکشن پر سے پہلے ہر ٹیموں کو اپنے اپنے کھلاریوں کے لسٹ کو جاری کرنا پڑے گا جنہیں وہ ریٹین کرنا چاہتے ہیں ایسے میں پانچ ٹیموں نے اپنے چار چار کھلاریوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے جنہیں وہ ٹیم میں رکھنا چاہتے ہیں چین نئی سوپر کنگز چین نئی سوپر کنگز نے چار کھلاریوں کے نام اعلان کیا ہے بتا دیکھیئے رتورازگی کوالج رتورازگی کوالج کو ٹیم ریٹین کر دیا اس کے علاوہ شیوم دوبے متیزہ پتیرانہ اور ایم ایز دونی ان تین کھلاریوں کو ٹیم ریٹین کریں گے اور رتورازگی کوالج ٹیم کے قپتان ہوں گے اب آپ سوچ رہوں گے کہ رویندر جڑی جا کہاں گئے تو دوستو رویندر جڑے جاؤ کو ٹیم ریٹین نہیں کر پائے گی کیونکہ ٹیم کے پاس بھی بندیش ہے کہ ان کو چار کھلاڑی ریٹین کرنے ہوں گے ایسے میں یہ چار کھلاڑی ٹیم کے لیے پہلے ہیں اور ان چار کھلاڑیوں کو ٹیم ریٹین کرے گی ہو سکتا ہے کہ رویندر جڑے جاؤ کو ٹیم آٹی ایم کے تحت آکشن میں پھر سے خرید لے مومبائی انڈیانز جیہاں دوستو مومبائی انڈیانز نے جن چار کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے کا پلان بنایا ہے اس میں ہے پہلتان حالدک پانڈیا جسپرید دومرہ تلک فرما اور ٹیم ڈیویڈ جیہاں دوستو جسپرید دومرہ کو کسی بھی حال میں مومبائی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی ایسے میں جسپرید دومرہ کو تو ریٹین کرنا ہی پڑا روحش شرم اور سرکومار یادہو یہ ٹیم چھوڑ دیں گے اس کے ساتھ ہی شان کشن کو بھی ٹیم بہار کرنے والی ہے دراصل خبروں کے مطابق ٹیم آٹی ایم میں بھلے ہی شان کشن کو لے سکتی ہے لیکن ابھی ریٹین کرنے کے لسٹ میں شان کشن آگے نہیں چل رہے ہیں اس کے علاوہ ٹیم تلک فرما پر بھی تاو لگا رہی ہے تلک فرما ایک یوہ کھلاڑی اور ان کے اوپر مومبائی کی ٹیم بھروسہ جتا رہی ہے رسی بی جیہاں دوستو رسی بی کو اگلے سیزن ہے کپسان کی جورت ہے کیونکہ انہوں نے فاب ڈوبلیسی کو بہار کر دیا ہے رسی بی نے جن چار کھلاڑوں کو ریٹین کیا ہے ان کے نام ہے ویرات گولی محمد سیراج راجت پاڑی دار اور ویل جیک جیہاں دوستو یہ چار کھلاڑی رسی بی کے لیے بہت جرورت ہے کیونکہ ویرات گولی ٹیم کے شٹار پیئر ہے محمد سیراج جبر دستیز گیند باج ہے رجت پاڑی دار نے جس طریقے کا پرتشن کر کے دکھایا ہے اور وہ بھارتی کھلاڑی ہیں تو وہ ٹیم میں بنتے ہیں اس کے علاوہ ویل جیکس جیسے خطرنا کھلاڑی کو توارسی بھی کسی بھی حال میں نہیں چھوڑے گی گجرا ٹائٹنز جیہاں دوستو گجرا ٹائٹنز نے جن چار کھلاڑوں کو ریٹین کرنے کا پلان بنایا ہے اس میں ایک نام ہے شمنگل راشد کان محمد شمیر شاہی سودرسن جیہاں دوستو شمنگل ٹیم کے کپتان ہے تو شمنگل کو تو گجرا چھوڑی نہیں سکتی اس کے علاوہ راشد کھان ٹیم کے شٹار پلیئر ہے اور وہ دنیا کے جبردست سپینر ہے تو ان کو بھی نہیں چھوڑے گی محمد شمیر کو ریٹین کرنے کا پلان بنایا ہے اس کے علاوہ سائنس سودرسن بھی ٹیم کا حصہ بنے رہیں گے سائنس سودرسن ایک یوہ بھارتی کھلاڑی ہے جنہوں نے لگا تارہ چھپ دشن کی آئے ایسے میں ان کی جگہ ٹیم میں جرور بنتی ہے دلی کیپٹلز نے جن ٹیار کھلاڑے کو ریٹین کرنے کا پلان بنایا ہے اس میں ایک کا نام ہے اکشر پٹیل کل دی پیاداو جیک فریجر میک گھلی لحمد دلی کیپٹلز کو چھوڑ سکتے ہیں ایسے میں دلی کیپٹلز رشہ پٹیل کو ریٹین نہیں کرے گی اکشر پٹیل جوار دست کھلاڑی ہے تو انہیں ٹیم نے رکھا ہے اس کے علاوہ کل دی پیاداو کو بھی ٹیم نے رکھا گیا ہے جیک فریجر میک گھلی لحمد کو ٹیم میں رکھا گیا ہے جو کی ایک تیز گین باج ہے تو دوستو دلی کی ٹیم نے بھی اپنے ان کھلاڑیوں کا نام اعلان کر دیا ہے تو یہ پانچ ٹیمیں اپنے اپنے کھلاڑیوں کو لے کر سندوشٹ ہے اور ان کھلاڑیوں کو ریٹین کرنا چاہتی ہے دوستو آپ یہ جو چار کھلاڑی ریٹین ہارٹ ٹیم کر رہی ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کومنٹ باکس میں جرور بتائیے ویڈیو پسند آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے کرکٹ سترہ کو سبسکرائب کر نوٹریشن کی گھنٹی جرور بچائیجے ویڈیو اگر آپ ہمارے فیزو پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیزو پیج کو لائک اور فالو جرور کر لیجئے